بڑی خبر ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ کے بڑے آپریشن پر اسرائیل کی سینہ نے حماس کے بڑے کمانڈر ناصر الدین الشارک کو پکڑنے کا دعویٰ کیا حماس کا یہ کمانڈر اس چرم پنتھی سنگٹھن کے سب سے بڑے نیتا اسماعیل ہانیا کا قریبی اور سب سے بھروسے مند کمانڈر بتا جاتا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہانیا ویدیش میں رہتے ہوئے اپنے اسی بھروسے مند کمانڈر کے ذریعے غازہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف سازش رکھتا تھا اور پھر اسے انجام بھی دیتا تھا لیکن جنگ کے چوبیس میں دن اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک کے شہر نابلوس میں ناصر الدین الشارک کو پکڑ کر حماس کو تگڑی چوٹ پہنچائی اور مانا جا رہا ہے کہ حماس کے اس کمانڈر کی گرفتاری کے بعد ویدیش میں چپے اسماعیل ہانیا کو پڑا جھٹکا لگا اسماعیل ہانیا حماس کا نہ صرف سب سے بڑا نیتا ہے بلکہ اس چرمپنتھی سنگٹھن پر پوری طرح اس کا ہی کنٹرول ہے اور اس کی مرضی کے بنا حماس میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا مطلب اسماعیل ہانیا حماس کا وہ چہرہ ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ غازہ پٹی سے لے کر دنیا کے الگ الگ دیشوں کی خاک چھان رہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسماعیل ہانیا کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے کیونکہ آروپ ہے کہ اسی کے اشارے پر سات اکٹوبر کو اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ اور مسائلوں سے بارش کی گئی تھی اور حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گز کر یہودیوں کے خون سے وہاں کی زمین کو لال کر دیا تھا دکشنی اسرائیل کے کبوچ رہیم علاقے میں تو حماس نے ایک ساتھ دھائی سو لوگوں کی حتیہ کر دی تھی لیکن جنگ کے چوبیسویں دن اسرائیل کی سینہ نے ہانیا کے سب سے قریبی اور بھروسمند کمانڈر ناصل الدین الشار کو پکڑنے کا دعویٰ کیا